ناک سے خون آنا نقصیر یا اپسٹیکسس ایک بہت کومن ایشو ہے تقریباً ساٹھ فیصد لوگوں میں یہ نظر آتا ہے گرمیوں کے موسم میں عام طور پر لوگوں میں اس کی تنڈنسی بڑھ جاتی ہے ناک سے یہ بلڈ کیوں آتا ہے وہ کونسی ریزن ہے جن کی وجہ سے کسی بھی شخص میں نقصیر یا اپسٹیکسس کی کنڈیشن ڈیویلپ ہو سکتی ہے اور وہ کونسی ہمیپیتک میڈیشن ہے جن کے استعمال سے ہم اپسٹیکسس کو کنٹرول مینج اور کیور کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے اپسٹیکسس کے بارے میں اپسٹیکسس نقصیر کسی بھی شخص میں ڈیویلپ ہو سکتی ہے لیکن اس کی کئی ڈیفرنٹ ریزنز ہیں اگر کسی بھی شخص میں نیزل پولپ ہے یا وہ بار بار ناک صاف کر رہے ہیں انگلی کے ساتھ یا سکریچ کر رہے ہیں خاص طور پر چھوٹے بچوں میں اس کے علاوہ پرگننسی میں بھی ایشو ڈیویلپ ہو سکتا ہے اگر آپ نے لمبے عرصے تک کوئی بھی میڈیسن استعمال کی ہے جس کے نتیجے میں خون پتلا ہو گیا اس کی کلوٹنگ ٹنڈنسی کلوٹنگ ٹائم میں ایشو آ رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی نقصیر یا اپسٹیکسس ڈیویلپ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہائی بلڈ پریشہ رہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی نقصیر یا اپسٹیکسس ڈیویلپ ہو سکتا ہے باڈی میں کلوٹنگ ٹائم میں دے رہا ہے یعنی خون ایک مقررہ وقت سے زیادہ ٹائم لیتا ہے جمنے میں تو ایسی صورت میں بھی اپسٹیکسس یا نقصیر ڈیویلپ ہو سکتی ہے اب ہم بات کریں گے ان لیبارٹری ٹیسٹ کے بارے میں جن کی مدد سے ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص میں نقصیر یا اپسٹیکسس کے اصل ریزن کیا ہے اگر کسی بھی شخص میں بار بار نقصیر یا اپسٹیکسس کا ایشو ڈیویلپ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بہت ضروری ہے کہ اس کا پلیٹی لیٹ کاؤنٹ چیک کیا جائے اگر باڈی میں پلیٹی لیٹس کام ہیں تو ایسی صورت میں نقصیر یا اپسٹیکسس بہت آسانی سے ڈیویلپ ہو سکتی ہے اگر باڈی کا کلوٹنگ ٹائم زیادہ ہے یعنی خون ایک مقررہ ٹائم سے زیادہ وقت لے رہا ہے جمنے میں تو ایسی صورت میں بھی نقصیر جیسے سمٹمز نظر آسکتی ہیں ناک سے خون آنا ایک سمٹم ہے یعنی ایک علامت ہے جو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ باڈی میں کہیں پہ کوئی نہ کوئی ایشو ڈیویلپ ہو رہا ہے ایسی صورت میں بہت ضروری ہے کہ کمپلیٹ ڈیٹیل سمٹمز نوٹ کی جائے اس لئے بہت ضروری ہے کہ پیشنٹ کی کمپلیٹ ڈیٹیل سمٹمز لی جائیں اور اس کو سمٹمز علامات کے مطابق ہی ڈیل کیا جائے اب ہم بات کریں گے ان ہومیپیتک میڈیسن کے بارے میں جن کی مدد سے ہم نقصیر کو کنٹرول مینج اور کیور کر سکتے ہیں فیرم فوس بہت افیکٹیو ہے خاص طور پر چھوٹے بچوں میں اگر خون کا رنگ بہت صورت اور چمکدار ہے نیٹرم فوس جب بھی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہے یا نمکیات کی کمی ہو گئی ہے تو ایسے صورت میں نیٹرم فوس کی مدد سے نقصیر کو ڈیل کیا جا سکتا ہے چائنہ تھرٹی اگر کسی بھی شخص میں کوئی پرانی بیماری تھی ویکنس تھی کمزوری تھی اور کمزوری کی وجہ سے پیشنٹ میں نقصیر یا ناک سے خون آ رہا ہے تو ایسے صورت میں چائنہ تھرٹی تقریباً ایک مہینے تک مسلسل استعمال کروائیں چائنہ تھرٹی کے استعمال سے جو کمزوری ہے جو تھکاوٹ کا ایشو ہے وہ بھی مکمل ختم ہو جائے گا ہیمامیلس کیو اگر کسی خاص وجہ کے بغیر ناک سے خون آ رہا ہے اور یہ تنڈنسی بار بار رپیٹ ہو رہی ہے خاص طور پر جو ناک سے بلڈ آ رہا ہے وہ برائٹ ریڈ کلر کا ہے تو ایسے صورت میں ہیمامیلس کیو آدھے گلاس پانی میں اس کے پندرہ گترے دن میں دو دفعہ ضرور استعمال کریں یہ چیز نوٹ کریں یہ میڈیسن صرف اور صرف اس ڈیوریشن کے لیے نہیں یعنی آج یا کل ناک سے خون آنا شروع ہوا اور ایسے صورت میں ایمرجنسی کے طور پر یہ میڈیسن استعمال کی گئے یہ میڈیسن تقریباً دو ہفتے تک پندرہ دن تک ضرور استعمال کروائیں اس کے استعمال کے ساتھ جو باڈی میں تنڈنسی ہے جس کی وجہ سے بار بار ناک سے خون آ رہا ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ نقصیر ڈیولپ نہیں ہوتی میلی فولیم کیوں یہاں پہ یہ چیز نوٹ کریں باڈی سے کسی بھی جگہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے کسی چوٹ کی وجہ سے کوئی پرانی چوٹ تھی ناک سے خون آ رہا ہے دانت سے خون آ رہا ہے کسی بھی جگہ پہ چوٹ لگی تھی اور اس کے بعد خون آ رہا ہے لیکن خون برائٹ ریڈ چمکدار سرخ ہے فریش بلیڈ ہے تو ایسے صورت میں میلی فولیم کیوں دن میں تین دفعہ استعمال کروائیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ مریض کی مکمل سمٹمز کو نوٹ کریں علامات نوٹ کریں اور علامات کے مطابق ہی میڈیسن دیں کیونکہ جب بھی سمٹمز کے مطابق میڈیسن دی جاتی ہے پیشنٹ مکمل ریکاور کرتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی بھی شخص میں بار بار نقصی ڈیولپ ہو رہی ہے تو ایسے صورت میں بہت ضروری ہے کہ اس کا واتر انٹیک زیادہ کریں تقریباً روزانہ آٹھ سے دس کلاس پانی کا استعمال کریں اور اپنی ڈائٹ میں اپنی خوراک میں سے نمک مرچ مسالے والی چیزوں کا استعمال کام کر دیں اس کے علاوہ بہت ضروری ہے کہ پانی کا استعمال بڑھایا جائے گرم تحصیر والی غزہ کا استعمال ترک کر دیا جائے دودھ اور دہی کا استعمال زیادہ کیا جائے تاکہ پیشنٹ کو نقصی کی ٹنڈنسی سے بچایا جا سکے